عورتوں کی بے پردگی پر موصوف کی رائے احمد امین نے اپنی کتاب ہے زعماع الاسلاف الاسری الحدیث اس کتاب کے اندر صفحہ 114 پر انہوں نے نکل کیا ہے کہ جمال الدین نے کہا کہ میرے نزدیک بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے بس شرط ہے کہ اس سے فسک و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکل اسی طرح کی بات اکھوانیوں کے ایک بڑے عالم حسن طرابی ہیں ان کی کتاب ہے الدین والفن اس کے اندر بینوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ عورت کھلے میدان میں ڈسکو رکس کر سکتی ہے بسرتے کی وہ رکس شہوت سے خالی ہو قریب قریب ایسی بات عصف کرجاوی نے بھی کہی ہے ڈرامے کے تعلق سے کہ عورت جو ہے ڈرامے میں شرکت کر سکتی ہے بسرتے کی وہ سرائی لباس کا دھیان رکھے آپ تحجب کریں گے کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ ساری چیزیں یہ ساری افکار کہاں سے لیے جمال الدین افغانی نے اس طرح کی بات کہی ہے بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے فسکو فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے ڈرامے میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سرائی پردے کا لحاظ کیا جائے ان کی ہاں سرائی پردہ یہی ہے تھیلی کھلی ہو چہرہ کھلا ہو سر ڈھکا ہو یہ ان کی ہاں سرائی پردہ ہے اور حسن ترابی تو رقص کو بھی جائز قرار دیا اس نے عورتوں کے لئے رقص کو جائز کہا ہے لیکن کہا کہ بسرتے کی شہوت سے خالی ہو ایسے ان لوگوں نے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو اسلامائیس کر دیا ہے مطلب میں کیا آئیسی کوئی چیز ہو سکتی انہوں پہلے حرام ہو اور اس کے اندر کچھ شرائع ڈال دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا وہ اسلامی ہو جائے گا